سو اے گائز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا الٹرا وچیٹو کا نیو چپٹر تو لاسٹ چپٹر میں آپ نے یہ دیکھا کہ مکوٹو کے پاس بھی سیرافیم فارم ہوتی ہے بلکل زینوں کے گارڈ کی طرح اور پھر جب مکوٹو ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اپنی سیرافیم فارم میں تو پھر وہ جیرن کو مار دیتا ہے تو اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے آج کا چپٹر اور آج کا چپٹر میں آپ کو صرف یہ پتہ چلے گا کہ نیو گورڈ آف ڈسٹرکشن کون ہے اور جو مکوٹو اور جیرن کی سٹوری ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ چپٹر میں ایکسپلین کروں گا کیونکہ اس چپٹر میں جو ہوگا وہ آپ دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاؤ گے اور وہ چپٹر کل تک آ جائے گا تو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں آج کا چپٹر تو سٹارٹنگ میں الٹرا وجیٹو کسی نیو یونیورس میں آ جاتا ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا یونیورس ہے تو پھر الٹرا وجیٹو بولتا ہے یہ ویس کی سٹاف مجھے کون سے یونیورس میں لے کر آ گئی تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو اپنی آنکھوں کو باندھ کر لیتا ہے جس سے وہ انرجی سینس کر سکے اور پتہ لگا سکے کہ یہ کون سا یونیورس ہے تو پھر الٹرا وجیٹو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ تو پلینٹ یا ڈرات ہے تو اس کا مطلب یہ یونیورس ٹو یا پھر یونیورس سیون ہو سکتا ہے لیکن کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اس کے بعد الٹرا وجیٹو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے جب سب گوڑز نے مجھے قید کیا تھا تب وہاں پر مجھے ویس بچانے کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھے کسی نیو گوڑ آف ڈسٹرکشن کے بارے میں بولا تھا اس نے بولا تھا اگر کوئی نیو گوڑ آف ڈسٹرکشن آیا تو پھر میری پاورس دوبارہ سے واپس آ جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویس کا مطلب تھا کہ کوئی نیو گوڑ آف ڈسٹرکشن آنے والا ہے لیکن کیسے کوئی نیو گوڑ آف ڈسٹرکشن کیسے آ سکتا ہے اگر کوئی نیو گوڑ آف ڈسٹرکشن ہے تو وہ کون ہے اس یونیورس میں کون ہو سکتا ہے تو پھر الٹرا وجیٹو کے پیچھے کوئی آتا ہے اور بولتا ہے میں ہوں وجیٹو اور پھر الٹرا وجیٹو بولتا ہے کون ہو تم تو پھر الٹرا وجیٹو جیسے ہی پیچھے دیکھتا ہے وہ کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور اس ووریئر کو دیکھ کے الٹرا وجیٹو کو سب کچھ بھول جاتا ہے گوڈ آف ڈسٹرکشن کے بارے میں تو پھر اس ووریئر کو دکھایا جاتا ہے اور وہ برولی ہوتا ہے تو پھر الٹرا وجیٹو برولی کو دیکھ کے بولتا ہے برولی تم تم بچ گئے تو پھر برولی بولتا ہے افکورس وجیٹو میں بچ گیا اور مجھے تمہارے پلینٹ ارث کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ تمہارے پلینٹ ارث کے ساتھ کیا ہوا تو یہ بات سن کے الٹرا وجیٹو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ برولی کو بولتا ہے برولی تمہیں کیسے یہ پتہ چلا تو پھر اس کے بعد برولی بولتا ہے پرانے دوست ہم کافی ٹائم بعد ملے ہیں اور تمہیں یہ تو یاد ہی ہوگا نا کہ میں پلینٹ وامپا پر رہتا تھا پلینٹ وامپا پر میں چلائی اور لیمو تینو ٹھیک ہیں تو پھر اس کے بعد الٹرا وجیٹو برولی کو بولتا ہے برولی میرے سوال کا جواب دو میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ پلینٹ ارث کے ساتھ کیا ہوا تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو کو اچانک سے گوڈ آف ڈسٹرکشن کے بارے میں یاد آتا ہے اور وہ برولی کے کپڑے دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ برولی کو بولتا ہے برولی یہ کیا یہ تم نے کیا پہنا ہے برولی یہ نہیں ہو سکتا کیا برولی تم تو پھر کوئی الٹرا وجیٹو کے پیچھے آ جاتا ہے اور بولتا ہے ہاں وجیٹو یہ سچ ہے تو پھر اس کے بعد الٹرا وجیٹو بولتا ہے تم کون ہو تو اس کے بعد جب الٹرا وجیٹو پیچھے دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرس ہوتا ہے تو پھر میرس الٹرا وجیٹو کو بولتا ہے ہاں وجیٹو یہ سچ ہے کہ برولی یونیورس سیون کا گوڈ آف ڈسٹرکشن بان گیا ہے اور میرا سٹوڈینٹ اور میں بھی یونیورس سیون کا نیو انجل بان گیا ہوں تو پھر اس کے بعد وجیٹو سیریس ہو جاتا ہے اور وہ برولی کی طرف دیکھتا ہے اور بولتا ہے برولی میں نے تم سے کیا پوچھا تھا میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ پلینٹ ارث کے ساتھ کیا ہوا تو پھر اس کے بعد برولی الٹرا وجیٹو کو کچھ بھی نہیں بولتا اور پھر الٹرا وجیٹو کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ برولی کو بولتا ہے مجھے بتاؤ پاگل تو پھر میرس الٹرا وجیٹو کی انرجی سینس کر کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ تم کیا بن گئے ہو وجیٹو تو پھر اس کے بعد برولی الٹرا وجیٹو کو بولتا ہے تمہارے پاس تو ویس کی سٹاف ہے تو تم کیوں نہیں اس کا یوز کار رہے تم ہدھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو اس کے بعد الٹرا وجیٹو بولتا ہے ٹھیک ہے اور پھر الٹرا وجیٹو ویس کی سٹاف نکالتا ہے اور وہ اس کا یوز کرتا ہے تو پھر ویس کی سٹاف میں دکھایا جاتا ہے کہ سب گوڈ آف ڈسٹرکشن پلینٹ آرٹھ کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں تو پھر ان سب گوڈ آف ڈسٹرکشن کے پیچھے دکھایا جاتا ہے اور ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے اور الٹرا وجیٹو اسے دیکھ کے بولتا ہے یہ کون ہے اور یہ یہاں پر کیا کار رہا ہے تو پھر اس کے بعد برولی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ شرمیندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد الٹرا وجیٹو کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ برولی ہوتا ہے تو پھر الٹرا وجیٹو بولتا ہے برولی تم برولی تم کیوں نہیں کچھ کار رہے تم وہاں پر کھڑے کیوں ہو تو پھر اس کے بعد برولی کافی زیادہ شرمیندہ ہوتا ہے اور وہ الٹرا وجیٹو کو کچھ بھی نہیں بولتا تو پھر الٹرا وجیٹو برولی سے پوچھتا ہے برولی اگر تم وہاں پر تھے تو تم نے میری فیملی کو بچایا کیوں نہیں میری فیملی تمہاری آنکھوں کے سامنے اریز ہو گئی اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر اس کے بعد برولی بولتا ہے میں نے اس لیے کچھ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کوئی بھی چوائس نہیں تھی وجیٹو تو یہ بات سن کے الٹرا وجیٹو کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے تم نے اس لیے نہیں کچھ کیا کیونکہ تمہارے پاس کوئی بھی چوائس نہیں تھی اور پھر الٹرا وجیٹو پاور اپ کرنے لگ جاتا ہے اور یہ الٹرا وجیٹو کا پاور اپ پہلے سے کافی زیادہ الگ ہوتا ہے اور الٹرا وجیٹو کی بوڈی کے اندر سے بلیک لائٹننگ نکل رہی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو باس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکس فار واشنگ